ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں جن کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملتی ہے ناظرین تب رسول اکرم اس شخص سے مخاطب ہوئے اور فرمایا بے شک تین گناہوں کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملتی ہے اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تین گناہ کون سے ہیں تب رسول اکرم نے فرمایا پہلا ایسا شخص ہے جو ظالم ہو اور مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہو بے شک ظالم شخص کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے دوسرا وہ شخص جو خدا کی ناشکری کرتا ہو بے شک ایسے شخص کو بھی اسی دنیا میں سزا ملتی ہے تیسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو اسی دنیا میں ملتی ہے ناظرین اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کریں خدا کے شکر گزار بن کر رہیں اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو بہترین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا ہے